بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سورة البکرہ کا اردو ترجمہ رکو نمبر 20 لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو وہ تمہارا کلہ دشمن ہے تمہیں بدی اور فخش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہیں اچھا اگر ان کے باپ دادا نے اکل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور وہ رائے راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیروی کے ایکیے چلے جائیں گے یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بلکل ایسی ہے جیسے چرواحہ جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہنگ پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندے ہیں اس لئے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہی میں انہی بے تقلب کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ خون سے اور سور کے گوش سے پریس کرو اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو ہاں جو شخص مجبوری کے حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کے حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے کتاب میں نازل کیے ہیں اور توڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بینٹ چڑھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بر رہے ہیں قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا نہ انہیں پاکیزہ ٹہرائے گا اور ان کے لئے دردناک سزا ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے زلالت خریدی اور مغورت کے بدلے عذاب مول لے لیا کیا عجیب ہیں ان کا حوصلہ کے جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹیک ٹیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں اس آیت میں حرام چیز کے استعمال کرنے کی اجازت تین شرطوں کے ساتھ دی گئی ہیں ایک یہ کہ واقعی مجبوری کی حالت ہو مثلا بوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو اور اس حالت میں حرام چیز کے سوا اور کوئی چیز میں اثر نہ ہو دوسرا یہ کہ خدا کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو تیسرا یہ کہ ضرورت کے حد سے تجاوز نہ کیا جائے مثلا حرام چیز کے چند لکمیں یا چند کترے یا چند گوٹ اگر جان بچا سکتے ہو تو ان سے زیادہ وہ زیادہ اس چیز کا استعمال نہ ہونے پائے موسیقی